الحمدللہ وقفا وصلاة و سلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْمْ أَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيعَ الْعَلِيمِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حالاتہ کا حدیث وَائِ فِي بَرَاہِمْ الْمُقْرَمِينَ میں ہاں بڑا پاپی گونے گار مولا دسے بجن دی نہیں کوئی راہ میں تیری پکڑ دے کولوں بجا سک دی نہیں نہ پیل کوئی دلیل میں تیرے فضلِ اوشاہ تیری آرحمت آئیں ہے بجان اے ربِ جلیل میں صدقِ رحیمی دے اے بات پائیں پر دے حَشْرَ وِجْنَا قَرِينَ زَلِيلَ مَنُونَ اللہ تعالی دی حمد و سنات و باب بے شمار لَا تَدَا بُرُودُ سَلَام امامِ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ایک وارانا پیار نالی سونے دے درودِ پرلو اپنے آپنوں نہ حلا کے اندیار دے درود پرلو جنہا ہو سکتا جے پرلو سارے پرلو جنابِ محمد ساری رات بھی مول بھی سنی جاؤ لیکن درودِ پاگنا پڑھو تے ککھ فیدہ نہیں ایوے پائنس حضر سو بارہیوں دے یار دے درود پر لیں گا جنہا دے راہ پہ جائے جائے سونے نبی آگے ہیں جدا میرے دے درودِ پاگ پڑھنا پول گیا اوہی میں جنہا دے راہ پول گیا گیا گل ممولی نہیں جدا میرے دے درود پڑھنا پول گیا جنہا دے راہ پول گیا ہونی درودِ پاگ پڑھنا جنابِ محمد سلاللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اپنے یار تے کروڑا رحمتہ نادل فرمائے ایک بندانہ اللہ دا بہت بڑا ولی سی ویندیا ویندیا ہو لہران بہران لگ بھئیا کسے نے پوچھے ابھی کڑا عمل کرنا ہے سانوں بھی دست دے اللہ ساڑے تے بھی راضی ہو جائے اللہ ساڑے تے بھی رحمت کر دے اللہ والا کو مسکر آکے آن دے عمل دے کوئی نہیں جڑی شایدی لوڑ پہن دی ان دے یار دے درود پڑھ لگ بے نواب پی دے چھڑ دے اور کئی بندے نہیں پڑھ دے درودِ پا چوپ بلکل نہ سرکار دا نہ سن نبیدہ بار بار لہی جاؤنا نہیں بولتا پتہ نہیں اپنیاں نیکیاں دے کوئی مان کی تھی پھر دینے بھی اسی گڑے میرا مطلبِ گناہ کرنے آسانوں کی لوڑ کیا سی ابا پھر گناہ کر دے سا جی رجوع اسی ابا چیخہ مار دے سی او کیوں چیخہ مار دے سی اس حواد تے نا سونے نبیدہ نام جتے بھی سنو او تھی پڑھیا کرو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دن میرے تو پہلا عالمی شورتی آفتہ خطیبِ پاکستان خطیبِ عرب و عجم زمین داوی خطیب آسمان داوی خطیب خطیبِ پاکستان مولانا کاری عقوب صاحب خیصل آباد دی حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار خطاب فرمارہ حیثن میں داونا دے شگردان داوی مقابلہ نہیں کر سکتا ہوتا پھر کاری صاحب نے نا میں عالمی شورتی آفتہ نا میں خطیبِ پاکستانا نا میں کوئی خطیبِ عرب و عجمہ نا کوئی نا میرے کوئی علمیں نا کوئی نا عملیں لیکن جے گل سون لیں شاید جو اتر جائے کسی کے دل میں میری بات میرے اللہ میرے سونے اللہ تُسا دین دا کام دے کسے کلو لینے ہی لینے کسے دکامدار کلوی دین دا کام لے سکتے کسے پولیس دے ملازم کلو اپنے دین دا کام لے سکنے نا اُتھے عالمی شورتی آفتہ وین ہے نا کوئی خطیبِ پاکستان وین ہے نا کوئی بڑا وڈا عالم با عمل وین ہے اپنے بندیاں جن نو چانے اپنے دین دا کام لینے چون لینے سونے اللہ اَسا اَسا ویکھے ہیں سونے ہیں تُسا دین دا کام جنگل دے شیرہ کلو میں لے ہیں تُسا اپنے دین دا کام اللہ کافرہ کلو میں لے ہیں تُسا اپنے دین دا کام مکہ دے کافرہ کلو میں لے ہیں مکہ دے کافرہ نے بیت اللہ بنایا ہے حاجیاں نو پانی پہلان دے سی جن نو تُو بسند کرنے اپنے دین دا کام لے لینے تُسا ایک قیامت تکرہ دین دا کام لینے ساڑے کلو میں لے ہیں اوہی تے دکان داری سا منجیاں پیڑیاں ٹھوکن ڈیا سا کڑاؤ میرا مطلبِ عالمی شورتی آفتہ سا ٹرپیہ سا جن نو حبیب نجا راکھیا جند ہیں اللہ نے دا ٹرنائی قرآن بنا چھڑیا سا جن دے کلو چاوے جن دے کلو چاوے منجیاں ٹھوکن والے کلو ایسا کام لے آسو قیامت اکران سورہ یاسو لو بڑھ دے رہنگیون دا تذکرہ ہوندار ہے تُسا جن دے کلو چاو دین دا کم لے سک دیو تُسا مچھر کلو بھی دین دا کم لے تُسا شیدی مکھی کلو بھی دین دا کم لے میرے سونے اللہ تُسی جن نو پسند فرما دیو تُسی دین دا کم لے لیں دیو ساڑے کلو بھی لے پیانال آمین جل آگھونت پیانال بیٹھو ساڑھی کل سمجھاوے تے پوینا آگے بات دفعہ ساڑھی کل نہیں نہیں سمجھا دی مولویاں دی لیکن جن ہی دیر مرکز ایسا بول قاسم چے بیٹھوے ہوگے انشاءاللہ سواب ضرور ملدہ رہے جیتا سواب لین آئے ہونا انشاءاللہ ضرور ملے گا جن ہی دیر بیٹھے رہو گے نا جن ہی دیر رحمت فرشتے لے پیڑ چے لینگا اللہ سانوی اپنے رحمت لے پیڑ چے لینگا ایک باری پھر آمین آکھا توجہ نال تیانال اللہ اندھر رسول دیگا لسننی باز ایک ساڑھے جرواج بانگے کوئی لازمان بڑا بڑا سی ایک پتہ نہیں ساڑھے دماغ جے شیطان نے کتوں گل بیٹھا دیتی جندہ جلسے واوا ان چنگ پیسے لیندہ ویہز یعنی آب بڑا بڑا مڑا پمی آبدین مسجد فینڈ دا خطیب پمی جدہ مرضی عالم بیٹھا ہو دی بروائی جدہ مرضی نیک بیٹھا ہو دی عالم بیٹھا ہو دی وہ دی قدری کوئی کوئی بندہ بھی گال کر رہے ہوئے نا کوئی بچہ بھی کھڑا ہوکے گال کر رہے تے تیانا سنیا کر پتہ نے کندی گال دیل دیل بدل دے دی کندی گال دیل دی دنیا تددیل کر دے دی کیڑی کیفر نے تینہ کینٹے واز سنی سی وہ سانو بخانہ کیڑا مولوی سی جنہیں کو چار کینٹے کیفر نو واز کی تھی وہ سانو بخانہ کیڑا عالمی شورتی آبدہ سی وہ بیبی نے کہنے دو منٹ واز کی تھی جنم سے چھال ماردہ ماردہ جنم دے راہ پہ گیا سی توجہ انال تیانل بیٹھو میں بس تڑھا زیادہ وقت نہیں لانگا اے میں نہیں کہنا کہ تڑھا میں ٹیم زیادہ نہیں کریں گا کیونکہ میں سیتے جے بینہ جو ٹیم زیادہ پھر وقت قیمتی کیڑے ہیں جو مسجد جے بینہ کے وقت زیادہ ہوں گا پھر وقت قیمتی کنوں کو ہو ساری رات بھی بہت زیادہ ہوا کوئی نہیں ساڑھے کو المہمان آئے نا اسی برا محسوس کرنے ہیں لیکن مہمان آئے تیرابدی رحمت ہوں دی کہو سبحان اللہ حدیث پارج لکھے ہیں جڈی مرضی چھوڑی تیز کر لو بڑی چھوڑی تیز کر لو این اونٹ دی گردن تے لاؤ یا اونج کر کے اون دی گردن چے انج نیسا مارو سرکار نے آنکھیں ہیں جنہی تیز اونج کر کے چھوڑی اون دی گردن چے جنہی تیز چلے گی اس تو کئی گنا زیادہ جس کرجے مہمان آجائے اوکہ رحمت اتر جانگی چھوڑی نالوں بھی تیز رحمت نازل ہون دی اللہ سانوی مہمان نواز بنائے اللہ تعالی بھی مہمان نواز مولانا حبیب و رحمان مدن پوری بیان فرما رہے سے ایک دن نبی علیہ السلام دا شہر مدینہ اللہ تعالی مدینہ لے جائے سارے نہیں بولے اللہ سب نو مدینہ لے جانا او مدینہ جن دیا اللہ قسمِ قرآن چے تعریفان کرے اللہ سب نو مقام دینہ و خادیم مستے نبوی دی دیوار چھوٹی چھوٹی ہے نا جنابِ فروقِ عاظم آئے آئیں بیکھے آوڈیاں چوکے نا اشادی نواز ہو گئی ایک اوپرا جا بندہ مسجد سے آیا آکے سلام جنابِ فروقِ عاظم سب کہا دیو رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے بھائی میرا مہمان بن جانا آج جاؤ میرے مہمان بن جاؤ حالِ گلہ باتاں کر رئی سونے آم جنابِ ابوبکر صدیق لگ پینے او ناوِ کھیا اوپرا جا بندہ کہن لگے فاروقِ عاظم اے نو کچھنا کی میرا مہمان میں کھانا کھلانا اوہ آندہ میں کھلانا اے اے آندہ میں کھلانا اے دویں یار آج کر کے بحث کر رہے زی میرے پاک محمد محمد آجان دینے صل اللہ علیہ وسلم آو فرمان دینے اوئے میرا یار ابوبکر اے اوئے میرے فاروقِ عاظم کعدہ اوپس چھڑاو پائی کھڑے اوہ آندہ میں زونِ نبی جی اوہ آندہ میرا مہمانیں آیا کیا میرا مہمانیں آو فرمان دینے دو میں دسوں ایسا مسجدہ امام کونیں ایسا مسجدہ خطیب کونیں آندہ میں زونیا تسی اماموں آو فرمان لگے جڑا مہمان ہوئے اوہ مہمان مسجد خطیب امام دینے تسی جاؤنا میرا مہمانیں ادرو آسمان تو جبریل آ گئی زونیاں آگے آندہ میں زونِ نبی اللہ سمانتے پوچھن ڈینے کارکن ڈینے اللہ سمانتے پوچھن ڈینے کارکن ڈینے میرا زونان نبی آندہ جبریل اللہ دے کرنے اوہ بولو مسجدہ کن ڈینے کارنے وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّهُ وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّهُ کیتے اللہ دا قرآن آند ہے اِنَّ اَوَلَا بَئِتِ اُوْسِ عَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِي بَقْقَةً مُبَارَكًا وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّهُ وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّهُ وَأَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّهُ مَسْدًا اللہ دے کرنے اللہ دنے جبریل جامرے یا نو پوچھے نا کرکن دے میرا سونا نبی آندہ جبریل رب دکھارے آخیار سونے آلہ آندہ جندہ کار ہوئے مہمان ہوئے مہمان ہوئے جندہ کار ہوئے مہمان آندہ آندہ تُس ہی تنے جاؤ میرا مہمان ہے ان اللہ نے حکم دیتا ہے میرا گارے میرا مہمان ہے ان چلے گئے نے ابو بگڑ سی دیکھان دینے آندھنے میں ساری راتی پاسے مار داریاں اوہ مہمان دیاں پتہ نہیں کی مہمان وازیاں ہوں گیاں کیونکہ اللہ جو آکھیاں میرا مہمان ہے جناب فاروق کے آدمان دینے میں ساری رات تاری گنداریاں اوہ فاروق صبح پہلے جاناں ہیں بچے اج جنتی کھاناں وے کھانگے کے جداؤں دے میں صبح پہلے میں جاناں ہوں گیاں جا کے وے کھانگے آسمان تو جو مہمان وازیاں اللہ جو آکھیاں میرا مہمان ہے اگر اللہ نے کچھ نہ کچھ تے آسمان تو گلن میں صبح پہلے جاناں اوہ زونے آنگ ابو بکر دے ہوں دے آنگ کون مسیتے پہلوں آسان دے میرے یار میرے زونے دے یار آئے ناں آگے وے کھاناں تحج دے ٹیم تے مہمان اوری بچارے پہلے اکھاں میٹیاں آن سلام بلائے آن جی مہمان جی زناو کی کھان لی کی عیب کی عیب بھی لی مہمان اکھاں کھول کے آن دے کچھ نہیں آیا رادہ بخار آنگے رادہ بخار آئے کچھ نہیں آیا درسوں نے نہ بھی آئے نہ صحابہ نے دسے آن اسمان تو جبریل آگے زونے آن کی تے میرے مہمان دا دل نہ ٹوٹ جائے کی تے تیرے یار بد زن نہ ہو جاؤں انہوں نے کہا دے میں مہمان وازیاں ایسیاں کی دیاں اے گنہگار بڑا سی سیاکار بڑا سی میں مہمان وازی چھ سارے گناہیں معاف کر دیتے نے انہوں تو دیتے گناہیں کولوئے میں جویں اجمان دے پیڑ چوڑا ہے اوئے مہمان وازیاں اللہ ہی کر دے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان واز ہے اللہ دا قرآن آن دے بھائیل تاف سا میری جد جان توجہ فرمالو حالاتان کا حدیث بہت بڑے مہمان نواز بہت بڑے مہمان نواز ایک دن مہمان آئے نا اے نا کپڑے سفید پائے زونیاں اے نا دیاں کالیاں ذلفوں نے تیان سلام بلایا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا نہیں تھنڈا کے تتالیاں کیونکہ کوئی بھی مہمان نہیں آدھا کہ میں آگ کھانے بچارا اپنی شرم چھپ کر جانے دے کسے مہمان نو پوچھو بھائی کی پسند فرما ہوگا کچھ ہی نہیں پسند کر رہاں کون آدھا کہ میں نو روٹیں کھوا آدھا سا مہمان وازیاں ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور تے بچھڑا زبا کر کے ناں بوٹیاں بنا کے رکھیاں اوئے مہمان آئے تیوں دیاں مہمان وازیاں گوشت نہ لکی کنکر اللہ ملکہ زبیدہ آئی نا مکی اللہ سانو بھی لے جائے جانا جائے کہ ٹلے والے ملکہ نے دیکھا نا بھی مہمان رب دے گرمی بڑی ملکہ زبیدہ آئی نا مہمان نا پانی میسر کرو پہاڑا چون پہاڑا چون نار بنانی مہمان آوات پانی دا انتظام کرو انجینئر بلائے بڑے بڑے مستری بلائے آکھیا ہی ساب لاؤ انجینئر سر پھڑ کے بہگے کین لگے نہیں ملکہ اے نہ خرچائے گا کہ تُو سوچ بھی نہیں سکتی ملکہ زبیدہ مسکرا کے کین لگیاں ایک تھوڑا مارو گی ایک درم بھی خرچا آیا تے ملکہ زبیدہ کام روکر نہیں دے گی آئی ٹھے پانی پہنچاؤں مہمانا واہ ٹھے پانی پہنچاؤں اے جنا نو پتے نا مہمانا دی قدر داؤں نو ہی پتے ہیں سونا نبیان دیں جرال اللہ دی مارا رکھ دیں میرے تیرا رکھ دیں کیا ملتے اے مہمانا دی عزت کریں ملکہ زبیدہ دیں ایک تھوڑا مارے ہوں ایک درم بھی خرچا آیا میں کام روکر نہیں دے آگی انجیریر لگ پہ مستری مزدور آگے ہیں پہاڑ توڑ توڑ کے نیر بنائی ہیں پانی آیا حاجیاں تکنا ملکہ زبیدہ نے آگے ہیں مہمانا تک کانی پنچاؤں انجیریر کہن لگے ملکہ آجانا بے گئی حسابک لیلے کنہ سر چایا حساب لیلے ملکہ زبیدہ گھن لگیں رجیسٹر پھلو کافیاں پھلو دریاتیں آ جاؤں اُتھے بے گئی حسابوں گیں اے نا سارے امنیسٹریاں ٹھیکے داراں اے نا پندانیاں پندان چگیاں دریاتیں کنارے دیں آئیں ملکہ زبیدہ آن دیں کسے نے رجیسٹر نہیں کھول لیں کسے نے کافی نہیں کھول لیں انہیں پندانیاں پندانیاں ساریاں پندانیاں گئیاں آئیں ساریاں رجیسٹر آن دیاں پنداناں آئیں چکیاں تے دریاتیں سوڑ دیتیاں رون لگ پھئیاں آن دی آنے اللہ سونے آن میں ترے مہمانہ تکرام آپ پانی پنچا دیتیں اے نا دا حساب میں نہیں ہوں لے آتے کیا مطلعوں میرا ہی حساب نہیں اے نا دا حساب میں نہیں ہوں لے آؤ اے تھے قسمِ اسی سوڑ دے کے تیاں رکھنے آن میرا سوڑ کی تے لگا ہے آن دیا اللہ تُو جان ترے مہمانہ تک پانیاں ہے عبراہیم علیہ السلام کین لگے اے کھانا کھا لو نا ہونو کھانا کی تو کھانا او کھانا تے کھان والی مخلوق ہے ہی نہیں جنابِ جبریل لکانی کا مسکراب ہے کین لگے اللہ دے خلیب اسی مہمان کوئی عام نہیں ہوں اسی غریب بھی نہیں ہوں اسی کھانا پیسیاں نل کھانیاں مختی نہیں کھان دے جنابِ عبراہیم علیہ السلام کین لگے اے مہمانوں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تو الحمدللہ پڑھے آجے کھانے دے قیمت آدھا ہو جائے گی لیکن اس سے بھی لے بکرا بچڑا قرآن نے کہا بچڑا پہنگی نا زبا کرکی اگے رکھے ہیں آئی مہمان مغازیاں نبی علیہ السلام درسیہ بھی ایک مہمان کرے لے گیاں انہوں کھانا کھلایاں صبح مسجد سے آئے نا آپ فرمان لگے راتی کینے دلنا المہمان انہوں کھانا کھلایاں اللہ نے میرے تے قرآن اتار دیتا ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَسَاسَمْ اوئے پتہ نہیں کنے پیارنا مہمانانوں کھانا کھلا گیاں میں جبریل نے دسیر آتی اللہ اسمان تے تیرے یار والے وے کے مسکراب پہ آزیاد مہمان واضی چھوٹا عمل نہیں اللہ بھی اسمان تے مہمان واضی ہیں وے کے مسکراب پہنڈے اس وقت کوئی بھی مہمان آئے انہوں پھوری طورتے کھانا کھلاو میرے پاک محمدی سنتیں انبیاء بھی سنتیں اللہ سنوی مہمان واض بنالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کل شیئ لا الہ الا انت یاز الجلال والی کرام سارے دعا فرماؤ اللہ میرے استاد محترم شیخ محمد اکرم مدنی صاحب نو اللہ تندرستی والی لمبی زندگی اطا فرماؤ دیں اللہ میرے شہدین مہمتا کوشش اپنے دربار جے قبول فرماؤ لیں سارے دعا فرماؤ اللہ اس مرکدنوں قیامتا کا بعد فرماؤ دیں اللہ اس مرکدنوں قیامتا کا بعد فرماؤ دیں اللہ اس مرکدنوں قیامتا کا بعد فرماؤ دیں مولانا کاری عمران قاسم صاحب اللہ مہنتہ اپنے دربار جے قبول دھرمال ہے ایک بھائی نے دعا واہتے آکھ ہے بھائی نے کہا دیوں اللہ میرے یار میرا بڑای پیارا ویرے بھائی الطاف صاحب اللہ میرے بھائی الطاف چھتی چھتی مکہ مدینہ و خادم بڑای پیار کر دینے میرے نال بلکہ سارے علماء نال اور تسی جنہیں بھی اتھے آئے اللہ صد آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار جے قبول فرمال ہے اللہ صنو ریاق کاری کلوں بچال ہے صنو ریاق کاری مکاری کلوں بچال ہے اللہ صنو ریاق کاری کلوں بچال ہے صنو جو بھی کم کریے اپنے بزادی خاطر کرن دی توفیق آتا فرما دیں جنہ بھائی آئی دا پروگرام کرے بچالیاں نے محنت کی تھی خرچہ کی دہروانا تکبل مننا اللہ جی سب دا بیٹھنا سننا سنانا پیسہ خرچ کرنا محنت کرنا سارے دام القبول فرمال ہے جنہ بھی اس مرکد طلابان ہیں اللہ جی سب انہوں نیک بنا دے نمازی بنا دے عالم دین بنا دے مبلغی سنا بنا دے اے بچہ جی دادہ فوت ہے لو جی اے بچے واحد دعا کرو اللہ اس بچے نو حافظ قرآن بنا دے آن دا میرا دادہ فوت ہے اللہ عنہ دی قبر منور فرما دے جنہ بھی توڑے محلے دے الاباد اللہ کو فوت ہوئے ہیں اللہ جی قبر منور فرما دے وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَخَيْرِ خَلْقِهِ محمدٍ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَاحَلِ بَيْتِهِ اجماعین براحمتی قائے گا